بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دعا مانگا کریں گاڑی میں اگر کبلے کا پتہ نہ ہو پھر نماز نہیں پڑ سکتے یہ لازمی بات ہے کہ پہلے جب کھڑے ہوں تو رخ کبلے کی طرف ہو بعد میں اگر گاڑی کی وجہ سے بدل جائے تو کوئی آسل نہیں لیکن پہلے سے رخ کبلے کی طرف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہم نے طائف سے آگے عمرہ کیا لیکن حلق واپس طائف جا کے قضایا دم پڑ گئی حلق آپ کو مکہ میں قضانا چاہیئے تھا ایک آدمی نے عمرہ مکمل کیا بعد میں پتہ چلا کہ احرام کے ساتھ معمولی سی رجاصل لگی ہوئی تھی اس کو پہلے پتہ نہیں چلا احتیاط یہ کیا کہ ایک دفعہ صرف طواف دوبارہ دھوڑا دے جنت الماللہ کے قریب مسجد الشجرہ ہے من نام ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے میری بچی کی عمر تقریباً گیارہ سال ہے صبح عمرہ کیا بعد شام کو کٹوائے کوئی حرج نہیں مجھے شک اور وام ہوتا ہے کہ بھی شام کے قطرے نکل آئے ہیں وام ہوتا ہے وام کو چھوڑے کوئی فکر نہیں نوازیں پڑھتے رہیں منڈی والے ایک لاکھ مجھے پیلے دیتے ہیں بطور قرض لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ مال میں ان کو دوں گا کوئی حرج نہیں میری بیگم شگر کی مرید ہے بیٹے کو میدے کے اور گردے کی تقریب ہے اللہ سب کو شفاہ عطا فرمائیں بطیدی کی گردن پر دانے نکلتے ہیں سب زمزم اسی نیت سے پییں لگائیں اللہ شفاہ دیں گے میں نے پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ کیا لیکن مدینہ سے واپسی پر احرام بادن نہ عمرے کی نیت کی بارال آپ پر دم ہے آپ فوراں طائف جا کے عمرہ کرنے برنہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے تو دم بھی دینا پڑے گا میرا خالہ داد بھائی فوت ہوگی اللہ مغفرت فرمائے احرام ناف سے نیچے ہوتے نہ نواز ہوگی نہ تواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا کہتے جی کوئی آدمی اپنی بیوی سے روزانہ بھی یعنی ہم بستری کر سکتا ہے وہ چاہے تو دن میں تین بار بھی کر سکتا ہے اس میں تو کوئی بنا نہیں اگر دونوں میں دم خم ہے تو کوئی مطلع نہیں یہ چند دنوں کی باتیں ہوتے ہیں مارا بھائی انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمہ سے نہ چلنے کے قابل رہو گے اور نہ اٹھنے کے قابل رہو گے یہ یاد رکھیں اقل بھی ختم ہو جاتی ہے کسرت جمع سے اور قوت غریضہ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر آدمی بلکل ایک بیکار لاشہ ہوتا ہے باقی تمہاری ملزی ہے بیوی ہے تمہاری روز ہے جائے کچھ ہے